چیئرمن پی ٹائے اپنی گاڑی میں موجود ہے اور اب تک ان کا کمرہ عدالت میں پہنچنا ممکن نہیں ہو پایا اس وقت بھی صورتحال مشکل نظر آتی ہے سیکیورٹی داروں اور پولیس کی جانب سے یہ کوشش چاری ہے کہ ان کے لیے راستہ کلیر کیا جا سکے ویل چیئر بھی منگوائی گئی چونکہ امران خان کی ٹانگ بھی زخمی ہے پلاسٹر بھی لگا ہوا ہے تاکہ ان کے لیے ویل چیئر منگوائی جائے اور ویل چیئر پر منتقلی کرنے کے بعد ان کو بحفاظت کمرہ عدالت پہنچایا جائے مگر اب تلک یہ کارروائی بے عمل میں نہیں لائی جا سک رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹائے کے آس پاس اور عدالتی احاتے میں اس وقت کارکنان کی وکلا کی اور پی ٹائے رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود ہے امران خان کا گاڑی سے اترنا مشکل ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے امران خان ابتالہ کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہو پائے ہیں امران خان کے کیس پر حفاظتی زمانت کی درخواست پر یہ سمار شروع ہے امران خان کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں جسٹس باکر علی نجفی کی سربراہی میں دورکنی بینٹ سمات کر رہا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ روز نیوز آزم باجوا آج بلکل اس حوالے سے اگر بات کریں تو دل سہبان کی جانب سے اس وقت سیکیورٹی انچار جو ایس ایسی سیکیورٹی ہیں انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ پانچ منٹ کے اندر اندر امران خان کو کمرہ عدالت میں یہاں پر پیش کریں دوسری جانب باہر کے جو مناظر ہیں وہ جون کے تون ہیں اور ابھی تک